کی ستار بھی پوشت ہے چلو لمبیز ان کی پائیں دو ہزار سال گدرے ہوں گے تین ہزار سال گدرے ہوں گے اب بابا بابے کا جدہ امجد تو نوے فٹکا تھا بابا چالی فٹکا تو ہوگا تیس فٹکا تو بابا ہوگا نو گزے تو یہاں ابھی تک کبرے موجود ہیں چالی فٹکا آدمی اور کعبے میں جو پیر لگا ہوئے وہ بارہ انچ کا ہے چالی فٹکے آدمی کو دس فٹکا پیر چاہیے نہیں میں صحیح کر انہوں نے کسی کو آنکھ نہیں کھولنے دی کسی کو آنکھ نہیں کھولنے دی نسل در نسل انسانوں کو غلام بناتا ہزار انسانوں کے سر پہ پسترے اٹھا دی چال غلام چلتا رہا ہے پسترے اٹھا تو خدا کی توحید پہ اس کو خود نہیں پتا توحید کیا میرے مہترم دوستوں مسلمانوں کو اندھیروں سے نکلنا ہوگا کہنے نا دین کافر نہ تشبو نہیں لگنا چاہیدہ سائی نہ تشبو ٹائی لالا ہو شور ہوگا لباس سے تشبو نہیں ہوگا لباس کوئی پہننے ٹائی لالا ہو دوسرے لفظوں میں کوئی عیسائی ہو سبز بگڑی باندھ لے سبز کرتا پہن لے ہاتھ میں تصویر لے لے اس لباس سے مسلمان ہو جائے گا عیسائی لباس پہننے سے کافر یا مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایک ٹائی لگا پیٹا تو کافر ہو جائے گا یہ لباسوں کی بات نہیں ہے لفظوں کی بات نہیں ہے لباسوں کی بات نہیں ہے بات دین کی ہے جب مذہب میں مشابیت ہو کہتے ہیں جی آپ نے حضور کے ماں باپ کے اگر اسلام سے پہلے مکہ والے اپنے مردے دفناتے ہوں ہم بھی اپنے مردے دفنائیں مکہ والے اپنے مردوں کو کفن دیں اسلام سے پہلے مکہ والے اپنے مردوں کو غسل دیں ہم بھی مردوں کو غسل دیں اسلام سے پہلے مکہ والے اپنے مردوں کو کفن دیں ہم بھی کفن دیں اسلام سے پہلے مکہ والے اپنے مردوں کو دفن کریں ہم بھی اپنے مرنے والوں کو دفن کریں کہیں مشابہ لگ سکتا ہے کہتے ہیں جی پچھلے سال آپ نے تقریر کر دی حضور کی آباو ایداد پر میں مکہ کی تہذیب کی حوالے سے بات کرتا ہم اسی طرح مردے دفن کرتے ہیں جیسے اسلام سے پہلے مکہ والے دفن کرتے ہیں غسل تو ہندو بھی دیتا ہے غسل مرنے والوں کو غسل ہندو بھی دیتا ہے ہم تو چلو جس طرح ہوا غسل کر لیا ہندو تو کوشش کرتا ہے گھنگا کے پانی سے غسل دیں غسل دینے کے بعد کفن دیا جاتا ہے کفن دینے کے بعد پھول چڑھائے جاتے ہیں پھر برہمن آ کر جنادہ پڑتا ہے اور برہمن اکیلا آتا ہے برہمن آنہ انہوں نے ڈیوٹی بانٹی ہوئی ہے عبادت برہمن کریں گے کاشتکاری جو ہے ویس کریں گے جنگ کھشری لڑے گے وانٹ بھی یہ نہ فرق ہے جب میں بات کوئی پڑھانے آئے جو ان کے مذہب میں بات کیا ہے کہ جنازہ تو ہندو مذہب میں دی ہے بات ایک ہے یا بیسیوں کے پڑھنے کی نہیں ہے جنازہ ہندو مذہب میں دی ہے مگر جنازہ کے بعد وہ اپنے مردوں کو دفناتے بھی جلا دیتے ان کی ہڈیاں پھول ساتھ گھر میں لے آتے ہیں جب کبھی موقع ملے گنگا میں بہا دیتے ہیں تمہارے گھر میں سویرے اٹھیں تکیہ کے نیچے مردے کی ہڈی پڑی اور آپ کو پندھنا دن نید نہیں آئے گی کہ آ جائے گی پیر جی سویرے اٹھا تو تکیہ کے نیچے سے مردے کی ہڈی نکل آئی مرنے والی بات ہے غور کرو سرکار آ کے سکے تو ایک ہڈی سے ڈرتا ہے وہ اپنے بزرگوں کی ہڈیاں اپنے گھروں میں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ لالا بندل ہے لالا فنان ہے کہانیاں سناتے ہیں جب موقع ملتا ہے دریا میں بہا دے رہے ہیں میرے دوستو دنیا کے تمام مذہب میں بڑی مشابہ دی مذہب کا ایک حصہ تو وہ ہے جو سارا برابر ہے اسے کہتے ہیں مذہب کا اخلاقی حصہ موریلیٹی اخلاقی حصہ ماں باپ کا عدب کرو یہاں بھی مہدوی دعو لگا گیا ہے ماں باپ کی عدب کی کہانی میں بھی دعو بڑوں کا عدب کرو چوٹوں سے شبکت کرو ساتھ بولو حلال کھاؤ ہمسائے کو تنگ نہ کرو رشتے نبھاؤ اللہ گواہ یہ آج بیسویں صدی کا مسلمان جتنا قربانی کے بکرے کا خیال کرتا ہے کرتے ہیں کہ نہیں دو ٹائم کھانا کھایا کہ نہیں کھایا پٹھے کھایا کہ نہیں کھایا پانی پیا کہ نہیں پیا چار آدمیوں سے پوچھے کوئے بکرے رو پانی کرے کہ اپنی بیوی سے بھی پوچھا ہے تم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا تو اگر اپنے بال بچوں کو ایک قربانی کے بکرے جتنی امیت نہیں دے سکا تو نے انسانیت کا کون سا کردار ادا کیا ہے صحیح ہے دنیا کا ہر باپ بیٹی کی شادی کرتا ہے پریشان ہوتا ہے کیوں پریشان ہوتا ہے اس لیے کہ نہ جانے اس سے کیسا صلوک کریں گے کیا تجھے اسلام نے اتنا بھی نہیں بتایا کہ بیوی بچوں سے اچھا صلوک کرتے ہیں تو یہ مکمل مذہب کیسے ہے میں کہہ رہا ہوں ہر باپ پریشان ہوتا ہے جنس کی بیٹی گھر سے نکل رہی ہے جا رہی ہے باپ کی آنکھوں میں آسکھ ہوتے ہیں ماں کی آنکھوں میں آسکھ ہوتے ہیں ہم نے تو اچھا چھنا ہے پر پتہ نہیں تجھ سے کیسا صلوک ہوگا ہم آج سنو کیا اس پہ اتنا نہیں کر سکتے تھے مولوی کو چھے تکریرے اس پہ کرتے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے صلوک کرو تیرے گھر پکرا آیا قربانی کا تو اس کا خیال کرے جانور کا خیال کرے بیوی کا نہ کرے تیرا دین کدھر گیا پرشان ہوتے ہیں کہ نہیں پوچھو ماں باپ سے کیوں پرشان ہو کہ سو میں سے اسی پرسن کہتا ہے کہ یہاں شادیاں کامیاب ہے سسک سسک کر کامیاب ہے کوئی شخص اپنی بیوی کا اعترام کرنے پہ تیار نہیں ہے اسے بھولا نے بتائی کیا عورت انسانیت کا حصہ نہیں ہے اللہ اکبر ہم نے اپنے گھروں میں تعلیم سے ہو جانے کرنے ہیں ان نگریوں میں بستیوں میں ہم نے تعلیم سے ہو جانے کرنے ہیں مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے جس کے ہاتھ سے جس کے کسی فعل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے وہ خامد کامسہ ہے جس سے صبح سے شام تک بھی سکھ میں نہ رہے اس کا دین کدھر ہے مسلمان کی شرط ہے اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے اس کے کول و فعل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہے وہ تو عام مسلمان کی بات تھی تو تیرے گھر میں ساری زندگی بیوی تیرے ظلم و سزم کا شکار رہی تیری نمازیں تیرے روزے میں سوچتا تھا کہ اللہ نمازیں کیوں موپے مارے گا اللہ روزے کیوں موپے مارے گا ان کو جنہوں نے خدا کی مخلوق پہ ظلم کیا جنہوں نے اللہ کی مخلوق پہ ظلم کیا نمازیں واپس کر دیا لوٹا دیا کبھی ملہ نے انسان بننے کا بھی کہا ہے ساری زندگی خدا کے حق بیان کرتا ہے کبھی اس ملہ نے انسان کا حق بھی بیان کیا انسان کو جنوار ہے جنواروں کے حق ہیں اسلام میں بکری سے ایسا سلوک کرو اونٹ سے ایسا سلوک کرو بلی سے ایسا سلوک کرو کیا انسان دنیا میں کوئی حق نہیں رکھتا موسیقا